اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیلی ایسے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویلوگ میں کہ آپ اسٹونیا کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بغیر ایجنٹ کے اسٹونیا کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے اور آپ یہ بہت سانی سی ریکوائرمنٹ اس کے پوری کر کے یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بار کریں کہ جو اس کی امبیسی ہے امبیسی اس کی پاکستان میں نہیں ہے اور جو اس کا ویزا ڈیل کر رہی ہے وہ ہنگری کی امبیسی کر رہی ہے اور آپ نے یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے ہنگری کی امبیسی میں ہی فائل سارمیٹ کروانی ہے اور وہ بھی ریکوائرمنٹ ہے جو جو آپ کو ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی وہ ساری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکوائر سٹائے گیا پہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ سے پہلے آپ نے ان کی افیشل ویب سٹ پر جانا ہے ویب سٹ پر جا کر ان کا فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور فیل کرنا ہے فیل ذرا اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد چاہیے آپ کو پاسپورٹ پاسپورٹ کے بعد چاہیے آپ کا انٹین کے بعد چاہیے آپ کی تین سال کی ٹیکس ریٹرن جو لاسٹ تین سال کی ٹیکس ریٹرن ہوگی وہ آپ ساتھ ریچ کریں گے تو اس کے بعد آجاتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آجاتا ہے آپ کا اکانٹ مینٹیننس لیٹر اکانٹ مینٹیننس لیٹر اور بینک سٹیٹمنٹ دونوں ہی ٹیسٹڈ ہونے چاہیے آپ کا کلوزنگ بیلنس ہے وہ آ کم از کم پندرہ لاک روپے ہونا چاہیے آپ کی جتنی اچھی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کی ہوگی آپ کو انشاءاللہ ادھر ہی جلی یہ ویزا ملے گا تو آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ پندرہ لاک روپے ہونا چاہیے اور اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا ایم آر سی اگر آپ میریڈ ہو تو آپ کی ایم آر سی لگے گی اگر آپ سنگل ہو تو آپ کی ایف آر سی لگے گی تو اگر تو آپ جو پرسن ہو تو جو پرسن کی وہ ایم آر سی لگے گا لیٹر اور مین منت کی سیلری سلی پا جاتی ہے وہ ساٹھ آج ہوگی تو اس کے بعد لگے گی فوٹر ریزرویشن اور اس کے بعد لگے گی ٹکٹ ریزرویشن، ٹکٹ ریزرویشن کے بعد آجاتا ہے آپ کی آپ نے تین عدد وائی بیرون کے ساتھ فوٹو لینی ہے اپنی محبی ساتھ رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے اگر آپ کے پاس وہاں کا کوئی ایمیٹیشن لیٹر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سٹونیاں یورپ کنٹری ہے تو اس کے لئے اگر آپ کو ایمیٹیشن مل جاتا ہے اور اگر آپ کو ایمیٹیشن مل جاتا ہے آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور آپ اس کا ٹریبل کر لیتے ہیں تو پھر بیل اینڈ گود ہے یہ ویسے بھی ڈیویلپ کنٹری ہے ویزر کے والے سے ورک کے والے سے بہت ہی اچھا کنٹری ہے یہ جو اسٹونیا ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا جو پولیس کلینر سیٹیفیٹ ہیں وہ بھی افصال لگائیے گا اور اگر آپ مل جاتا ہے اگر آپ نے کسی اور c ہے آپ کے کنٹری کے لئےстроیں جو ویزر کی ہوئی ہیں آپ نے اے F4E ssies اسHNپ لگی ہوئی ہے آپ کو پرینٹ ہے وہ لی لینا ہے جتنے بھی آپ زیب پاسپورٹ پر لگے ہوئے ہیں Psساب خاصلیہ کے ایم نبز خوش سے ویزر پرینٹ لگے crossed qualquer اثاری入 پرینٹہ سال آپ نے فائل میں اٹیج کر لینا ہے اثر کا روخ طلب ہے جو آپ پرینٹ کے لگائے transm poorerدے قوس کوئی بھی آپ کا ویزا لگتا ہے نا چاہے ای ویزا ہے آپ اس کی کوپی لے کر کلر کوپی لے کر آپ ساتھ رکھ لیا کریں اپنے پاس کیونکہ کل فیوچر میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے آپ نے کسی بھی اچھے کنٹری کا ویزا پلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی تو آپ وہ ساتھ ٹیج کر کے ایز اپروف دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کنٹری میں بھی گئے ہیں یہ ہمارے ای ویزا لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے دوسرے سٹیکر ویزا ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جو کا آب کا کمپنی کا ہیڈ لیٹر ہے اس پر آپ نے پلائیگروئر تیار کر لینا ہے اور ویزا ریکوئیس لیٹر تیار کر لینا ہے اس طرح یہ ساری جو ہے فائل یہ تیار کرنے کے بعد آپ نے اپوائنمنٹ coch Septemberم İ wir 음tv Kick لے نا ہے دوسرے اللہfsہ ہمارے دوسرےma ہنگری بیسی سے رابطہ کرنا ہنگری بیسی سے رابطہ کرنے کے بعد آپ نے بیسی جانا ہے اور فائل سائل deployment کرنا ہے دو سے تین ہفتے اس کا ڈائیم پرو سکتیج up اور آجاتی ہے اس کی ویزا بیسی فیز کی بات تو اس کی جو فیز ہے وہ اس ٹائم تو اسی ڈالر جا رہی ہے لیکن اس کی ویزا فیز کی کٹا گری لیدہ لیدہ ہے جو چھے سے بارہ سال کے ہیں ان کی ویزا فیز چاریس ڈالر ہے اس کی ویزا فیز کی کٹا گری لیدہ ہے جو ڈالٹ ہیں ان کی جو ویزا فیز ہے وہ اس ٹائم اسی ڈالر جا رہی ہے تو آپ نے ان کو اسی ڈالر ہی پی کرنے ہیں اور پی کرنے کے بعد آپ نے ان کو جو آپ کا بیزا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا آج کی انفرمیشن اس کے ساتھ ویڈیو پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکلیم اجازت دیں اللہ حافظ